ہلو ایوریون اسلام علیکم تڑھے وی ایر گوئنگ تو سٹڈی اپوئیم لیئر بائی ڈیو ایچ دیویز یہ ایک سادہ سی پوئیم ہے جس کے اندر پوئیٹ نے مورڈرن دور کے انسان کی زنگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے موجودہ دور میں انسان میٹریلسٹک چیزوں یعنی مادی اشاق کی دور میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے اپنی زنگی کو انجائق کرنے کے لیے ذرا بھی ٹائم نہیں ملتا اس کے پاس فدرت کی خسن سے لطف اندوز ہونے کا بھی وقت نہیں بچا ہے پوئیٹ کا خیال ہے کہ ہمیں اپنا کچھ وقت قدرتی ملازہ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزارنا چاہیے تب ہی جا کے ہم اپنی زنگی کو انجائق کر سکیں گے پوئیٹ نے ایسی زنگی کو تکلیف دے قرار دیا ہے جس میں پریشانیوں ہی پریشانیوں ہوں اور ہمیں خوشوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہ مل سکے آج کے موڈرن اور ترقی ہفتہ دور کا یہ علمیہ ہے کہ انسان نے قدرت سے اپنا تعلق بلکل ختم کر لیا ہے ترقی کی اس دور میں انسان کے لیے کسے دوسرے کا وقت دینا تو درکنار اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں بچا ہے لیجر کو وی ایچ ایر ڈیویز نے لکھا ہے جن کا پورا نام ویلیم ہنری ڈیویز ہے ویلیم ہنری ڈیویز ایک ویلش پوئٹ اور رائٹر تھے اور ان کے بار میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زیادہ تار زنگی بینگ آر ٹریمپ جیسے عوارہ گرد پھرنے والے لوگ نہیں ہوتے اس طرح کی عوارگی میں اپنی زنگی یوکے اور یو ایس سے میں گزاریت مینز کہ وہ کچھ عرصہ سٹارٹ میں جونائٹڈ کنگم میں رہے اور بعد میں جونائٹڈ سٹیٹس اور اگرکہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی کچھ لائف اسی طرح کی گزارتے ہیں مختلف کاموں کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں جاب نہیں ملتی مزدوریوں میں لگے رہتے ہیں اور اسی طرح کی گھمتے پٹے وہ لائف گزار دیتے ہیں ان کی پویٹری کے اندر ہمیں زنگی کی ہارٹشپ کا ذکر ملتا ہے بیکوز انہوں نے خود جو ہے ایک بڑی مشکل سی لائف گزاری تھی تو وہ اپنی پویٹری کے اندر بھی اس کو ڈپیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی پویٹری کے اندر نیچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو فطرت کی چیزیں ہیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں ان کی زیادہ تر پوائم قدرت کے مظاہر اور فطرت کے عسین مناظر سے متعلق ہیں یہ نظر نیچر کام اور فرصرت کے علمات کے بارے میں ہے پویٹر اس غرمناک حقیقت پر افسوس کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے اس حد تک محبت کرنے لگے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں خوبصورے قدرتی مناظر سے لوتو فندوز ہونے کے لئے فاقت ملتا ہی نہیں ہے انسان اندھا دن مادی اشاہ کے پیچھے باغ رہا ہے انسان کو نیچر کی بیوٹی کو دیکھنے اور اس کو انجوائے کرنے کے لئے کچھ وقت نکالنا چاہیے پرسٹ فالہ اس پوئم کی ریڈنگ کی جائے گی اور آج اس پوئم کی ریڈنگ لائبہ کریں گی لائبہ لیٹس ٹارٹ ریڈنگ اس پوئم لیجر لیجر جب لائبہ لیچ رے ٹارٹ رہا ہے جب لائبہ کریں گے nombre لائے beneath the boughs and stare as long as sheep or cows no time to see in broad daylight scream full of stars like skies at night no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began a poor life this is full of care we have no time to stand and stare by excellent آپ نے بہت اچھے سے اس پوئیم کی ریڈنگ کی ہے اب اس پوئیم کی ریڈنگ کے بعد ہم سب سٹنزا کو ون بائی ون دیکھیں گے ان سٹنزا کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ہم ان کا مطلب پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اون دو ایکسپلینیشن کی جائے گی اور لاس میں ہم نے یہ انہی سٹنزا کی انگلیش ایکسپلینیشن کرنی ہے بیوکاز you have to write explanation in english language تو فرسٹ آف آل ہم سٹنزا نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں what is this life is full of care we have no time to stand and stare no time to stand beneath the bows and stare as long as sheep and cows اس اسٹنزا میں ایک وارڈ کیر کا استعمال ہوا ہے جس کے میننگ مشکلات انی ڈیفکلٹیز کے ہیں اور اس کے بعد سٹیر کا وارڈ یوز ہوا ہے جس کا مطلب گورنے کا ہے کسی چیز کو اگر آپ زیادہ دیر کے لیے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سٹیر کا وارڈ یوز کیا جاتا ہے پھر باؤز شاخوں کو یا ٹینیوں کو کہا جاتا ہے اور اس ورڈ کو آپ باؤز پڑھیں گے جیسے کہ کاؤز پڑھا جاتا ہے اسی رید کے ساتھ آپ باؤز بھی پڑھیں گے what is this life is full of care we have no time to stand and stare point کہتا ہے کہ ہماری زند کی کیا ہے کہ اگر اس میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں یہ پریشانیوں سے بری پڑی ہے ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر فترت کے مناظر کو دیکھ سکیں we have no time ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم سٹینڈ کریں کہیں پہ کھڑے ہو جائیں ہیں اور ان چیزوں کو ہم دیکھ سکیں خدرت کے بیوٹیفل مناظر کو ہم دیکھ سکیں no time to stand beneath a bouse as stare as sheep and cows no time to stand beneath a bouse and stare as long as sheep and cows ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم درختوں کی پھلوں سے لدی شاخوں کے نیچے اتنی دیر تک کھڑے ہو سکیں جتنی دیر پر بیڑے اور گھائیں کھڑے ہو کر وہاں پہ قدرت کے مناظر کو دیکھتی ہیں in these lines the poet says that modern man's life has become full of worries and troubles we are so busy in our worldly affairs that we have no time to stand for a moment under the branches of trees and see the objects of nature we have no time to see the beauty of nature in a carefree manner like a sheep or cow here poets compares men with animals that animals are better than us because they have time to see and enjoy the nature but we cannot do that because of lack of time the poet wants to tell us that we should spare some time from our busy life and should see how our natural surroundings are replete with natural beauties no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night no time to see where woods we pass جب ہم جنگل کے قریب سے گزرتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا where squirrels hide their nuts in grass تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم دیکھ سکیں کہ squirrels ان کے گلہریاں کسے درختوں سے گریہ ویاں کھروٹ گاس میں شپاتے ہیں No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ دن کی وسی روشنی میں بارڈ لائٹ میں ندیاں کیسے رات کے اسمان کی طرح ستاروں سے بری ہوئی نظر آتی ہیں In this line the porch says that when we pass through a jungle we do not stop for a moment to see the play of squires hiding their nuts in grass because of our material pursuits we do not see the streams in daylight which shine in such a style as skies full of stars at night it is a fascinating sight but we cannot enjoy it the poet protests against the life of modern man who has become a slave of material gains and modern No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began In lines کے اندر ایک glance کا word استعمال ہوا ہے جس کے میننگ نظر کے ہیں دیکھنے کے ہیں اور اس کے بعد دوسرا word enrich کا ہے جس کے میننگ راستہ کرنے کے ہیں تو No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance مارے پاس اتنا بھی فارغ وقت نہیں ہوتا کہ ہم خوبصورتی کی دیوی کو اس حسینہ کی نظروں کو گھر سے دیکھ سکیں No time to wait till her mouth in which that smile her eyes began اور نہ ہی یہ دیکھ سکیں اس کے پاؤں کیسے رکس کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں اتنی بھی فراغت نہیں کہ ہم اتنی دیر تک انتظار کر سکیں کہ وہ اپنی مسکرار جو اس کی آنکھوں سے شیروع ہوئی تھی اس کے چہرے کو راستہ کر سکیں Beauty has been personified in these lines Her beauty means beautiful dancing made who inspires others with a smile but we are very unlucky that we have been deprived from such blessings it is due to our business that we cannot see her smile and her dancing feet the beauty here represents any beautiful object of nature since man is busy in his materialistic life he pays no attention to beauty's glance The poet weeps our busy life We lead our life by depriving ourselves of beauty and richness that life offers us A poor life this is full of care We have no time to stand and stare آخر میں پویٹ خود ہی اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ماری اس بیچاری زندگی میں بھی کوئی زندگی ہے کیا کیا یہ پریشانیوں سے کیسے بریوئی پڑی ہے مارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر غور سے قدرت کے ان اسین مناظر کو دیکھ سکیں The poet repeats these lines again which is the main idea of the poem He says Our lives have become miserable To be more exact we are no more human beings We are robots Such life is very poor If we would not enjoy the beauties of nature Then our life would not be happy life Students یاد رکھیں گے آپ کے exam کے اندر جو reference to the context کا paper ہاتا ہے اس میں سے reference کا ایک نمبر ہوتا ہے تو اس poem کے اندر سے اگر کوئی questions ہاتا ہے تو اس کا reference آپ اس طرح لکھیں گے The lines have been taken from the poem Leisure by WHA Davies Hopefully آپ لوگوں کو یہ poem اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اسے later اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں لکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ نگے بان